ویلکم بیک دوستو مائکرو سوفٹ ایکسس کے سٹیٹوریل میں آپ کا پھر سے ایک بار سواگت ہے ہم لوگ سکول مینجمنٹ سسٹم کے اوپر کام کر رہے ہیں اس میں ہمارے ایک سٹوڈنٹ نے سوال کیا ہے کہ اگر ہم جو ریپورٹ بناتے ہیں وہ آپ نے تو بنا دیا لیکن اس کو اگر سٹوڈنٹ وائز بنانا ہے تو کیسے بنائیں گے اس کے لیے ہم یہاں پہ ریپورٹ کے اس پروپارٹیز کے اوپر کلک کریں گے ڈیٹا میں جائیں گے اور یہاں پہ کلک کریں گے یہاں پہ کلک کرنے سے ہمیں ہمارے سامنے قریب بلڈر کھل کر کے آ جاتا ہے ہم نے ایک قریب بنایا ہے یہاں پہ کرائٹیریہ ہم نے سٹ کیا ہے اس کرائٹیریہ کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں آپ کو پھر سے کرائٹیریہ دکھا سکے کہ یہ کیسے اس کو سٹ کرتے ہیں ہم نے پہلے میجر فیلڈ جو ہم نے ریپورٹ بنایا ہے اس میں میجر چار ہی فیلڈ ہے اور جو اسٹوڈنٹ کا ریپورٹ کارڈ آیا ہے وہ کسی اور ریپورٹ کو ہم نے ایمپورٹ کر کے یہاں پہ ڈالا ہے تو وہ اس کے ڈیٹا کا بھاگ نہیں ہے ڈیٹا کا بھاگ یہ اسٹوڈنٹ فیلڈ کے چار ہی فیلڈ ہیں جس کو اس میں لگایا گیا ہے تو ہم یہاں پہ کرائٹیریہ لکھیں گے کرائٹیریہ لکھنے سے پہلے آپ کو یہ جان لینا ضروری ہے کرائٹیریہ میں صرف ایک ہی اسپیسل کریکٹر کام کرتا ہے دیکھ لیجئے وہ کون سا ہے ہم لکھیں گے فارمز یہ ہمارے سامنے فارمز آگے اس کو سیلیکٹ کریں گے شیفٹ دبا کے ون دبائیں گے تو یہ ہمارے سامنے جو اسپیسل کریکٹر رہتا ہے یہی کرائٹیریہ میں کام کرتا ہے اس کو ہم یوز کریں گے اور یہاں پہ ہمیں جس فارم کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنا ہے اس فارم کو ہم اس میں جوڑ لیں گے ہمارا کون سا فارم ہے اگزام کنٹرول اگزام کنٹرول میں جائیں گے پھر وہاں پہ شیفٹ دبا کر کے ون کلک کر کے اس کے ایک فیلڈ کو سیلیکٹ کریں گے جس فیلڈ کے اکارڈنگ یہاں پہ ہم کو ریزلٹ ڈسپلے کرانا ہے اس آئی ڈی جو ہے وہ پرائماری کی ہے تو اس آئی ڈی کو جب ہم کلک کریں گے تو اس آئی ڈی کے حساب سے ہمیں ریپورٹ شو کرے گا اس کو سیو کریں گے کلوز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی کلوز کرتے ہیں اور یہس کرتے ہیں ہم اگزام کنٹرول کو اوپن کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے کوئی بٹن نہیں لگایا ہے یہاں پہ سیو ریکارڈ کرتے ہیں تو یہ سیمپل سیو ریکارڈ ہی ہوتا ہے یہاں پہ پرینٹ اگر ریپورٹ کرنا چاہے تو اس کے لیے ہمیں ایک بٹن بنانا ہوگا ڈیزائن ڈیس آئی ڈیMiro میں چلیں گے اور ایک بٹن ہم یہاں پہ کی ریٹ کر لیں گے اس بٹن کا نام ریکارڈ آپریشن میں چلیں گے ریپورٹ آپریشن میں اور یہاں پہ پرینٹ ریپورٹ یا پرینٹ پریوفیو ریپورٹ کر دیتے ہیں پرینٹ پریبیو ہمارے سامنے آئے گا نیکس کریں گے اس میں سے ہم مارک شیٹ والے کو ریپورٹ کو پریویو کرنا چاہتے ہیں نیکس کریں گے اور یہاں پہ ٹیکس پہ پریویو یہاں پہ پریویو نہیں یہاں پہ سیمپل کر دیتے ہیں ریپورٹ کارڈ اوکے نیکس کرتے ہیں اور اس کو فینش کرتے ہیں اس کو ہم اٹھا کر کے یہاں پہ ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سوڑی درم باجو میں لے لیتے ہیں اس کو پھر سے ہم لے آتے ہیں فارم موڈ میں ہم دیکھیں اس کو ہم نے اس کو سیف کیا اور اس ریپورٹ کارڈ کو ہم نے جیسے کلک کیا ہمارے سامنے یہ ریپورٹ کارڈ کھل گیا یہاں پہ دیکھیں پیس وان آف وان دیکھا رہا ہے ایک ہی پیس دیکھا رہا ہے چونکہ میکرو سوفٹ ایکسس میں سب سے بڑی سمجھتیا یہ ہوتی ہے کہ آپ جو کنٹرول سے ان کو زیوم نہیں کر سکتے تو اس کے لیے ہم ایک ٹول کا استعمال کریں گے مینگنی فائر مینگنی فائر کا استعمال کرنے سے ہمارے سامنے یہ مینگنی فائر بلوک آ گیا تو اس کے ساہتہ سے ہم جہاں پہ لے کے جائیں گے وہ جو ایریا ہے وہ زم ہو کر کے دیکھائے دے گا ٹو انڈر پرسنٹ میں یہ دیکھیں یہ اس میں صرف ایک ہی پیج ہے دوسرا پیج کا اس میں آپشن ہی نہیں تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے ہم نے اس کا تو کریٹیریہ سیٹ کر لیا لیکن ہمارے سٹوڈنٹ کا ڈیمانڈ ہے کہ گروہ جی اس کو تھوڑا سا اس کا لک اچھا دیکھنا چاہیے اچھا دیکھنا مانگتا ہے تو تھوڑا سا ہم اس کے لک کے اوپر بھی کام کر لیتے ہیں چلیے اس کو ہم اور بڑا کر لیتے ہیں یہاں پہ اوپر ہم ایک لیبل لے لیتے ہیں موسیقی 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 چلیے اب ہم اس کو پریویو میں دیکھتے ہیں ٹھیک لگ رہا ہے باجسپتی پبلک سکول یہ نیچے مارکس ہو گئے یہ نیچے اس کے نیچے گریڈنگ ہو گیا ایک میتر نے کہا ہے کہ ہم نے گریڈنگ کا فارمولا گلت لکھا ہے کیونکہ گریڈنگ کا فارمولا ہم نے اس کے اوپر لگایا ہے ان کا کہنا ہے کہ گریڈنگ کا فارمولا اس کے اوپر لگنا چاہیے تو ہم سیمپل اس میں کچھ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کو کلوز کرتے ہیں سیو کر لیتے ہیں اس کو بھی کلوز کر کے سیو کر لیتے ہیں اور ہم ایکزام والے ٹیبل کو سوری ریپورٹ کو کھولتے ہیں یہاں پہ ہم نے فائنل پرسنٹیز کا لگایا ہے فارمولا ایک ہزار نمبر کا پرکچہ ہے تو اس کو یہ ٹین ہی ہوگا چلی ہم سب کو ٹین ٹین کر لیتے ہیں اس کو یہ سم آف فائنل مارکس ہے سم آف فائنل مارکس ڈیوائیڈڈ بائی ہنڈڈ سوری ٹین سم آف فائنل مارکس ڈیوائیڈڈ بائی ٹین اور یہاں پہ ہوں سم آف فائنل مارکس ڈیوائیڈڈ بائی ٹین اب دیکھتے ہیں دیکھا رہا ہے کیا فائنل پرسنٹیز بھی نہیں دیکھا رہا ہے اس کو کلوز کرتے ہیں ہم یہاں پہ سٹوڈینٹ اگزام کنٹرول میں آتے ہیں یہاں پہ ہم ریپورٹ کارڈ کے اوپر کلک کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھئے یہ یہاں پہ دیکھا رہا ہے اب اس میں ہم ایک کام کر سکتے ہیں یہ والے اگزام کنٹرول کو اوپن کریں گے ڈیزائن ویو میں اور یہاں پہ ہم نے جو یہ لگا رکھا ہے اس کے چاروں طرف بارڈر بن رہا ہے اس کے بارڈر اسٹائل کو سالڈ ہے اس کو ٹرانسپرینٹ کر دیتے ہیں اور اس کو سیو پہتے ہیں اپنا پھر ریپورٹ کارڈ کے پریویو پہ آتے ہیں دیکھتے ہیں یہ اوبرال گریٹ اے پلس فائنل پرسنٹ اے پیٹی سیو پھائی پھائی پرسنٹ ہم ایک اور کام کر سکتے ہیں ہم نیکس ریکارڈ پہ چل کے اس میں ہم نے کوئی نمبر نہیں دیا ہے ہم تھوڑا اس کو بی گریڈ لائک نمبر دیتے ہیں تو ہم کیا کریں گے اس کو فائنل 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 ہم نے انٹر کلک کیا اس کو ہم نے سیو ریکارڈ کر لیا اور ریپورٹ کارڈ میں دیکھتے ہیں یہ دیکھئے خوہ ٹونٹی نائن پوائنٹ ایٹ فائنل پرسنٹ تو یہاں پہ اوبرال گریڈ فیل بتا رہا ہے اوکے تو اس کا مطلب کہ ہمارا یہ کام کر رہا ہے یہاں پہ بھی دیکھئے یہ گریڈ میں یہ دیکھئے فیل 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 اور یہ ایسا کیوں کر رہا ہے کیونکہ اس کو اس کے اور اس کو جوڑ کے ڈیوائیڈڈ بائی ٹو کر رہا ہے تو ہم نے اس میں تو مارکس ڈالا ہی نہیں ہے اس کو کلوز کرتے ہیں ہم یہاں پہ آتے ہیں اور اس کے اوپر کلک کر کے رائٹ کلک کر کے ان ہائیڈ فیل پہ کرتے ہیں اور ہم اس کو اس کو ان ہائیڈ کر لیتے ہیں اس کو اس کو اس کو اس کو ہم ہائیڈ کر لیتے ہیں کلوز کرتے ہیں اس میں مارکس ہم یہ ہی دیتے ہیں نین اب اس کو ہم کرتے ہیں یہاں پہ سیب اور ریپورٹ کارڈ میں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ اوورال گریڈ بھی دے رہا ہے اور یہاں پہ سب ہی کا گریڈ اس نے بتا دیا کہ کس کا گریڈ کتنا ہو رہا ہے اوکے تو اب اس کو ہم کلوز کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں اس بلوک میں بھی کام کرنا ہے تو ہم آئیں گے یہاں پہ اگزام والے پہ ڈیزائن ویو میں جائیں گے اور یہ گریڈ والے بلوک کو سیلیکٹ کر کے اس کا بھی سالیڈ ہے اس کو ہم ٹرانسپرینٹ کر لیتے ہیں اور اس کو کلوز کر کے ہم سیو کرتے ہیں اب یہاں پہ ریپورٹ کارڈ دیکھتے ہیں یہ ہو گیا آفیٹ ریپورٹ کارڈ یہاں پہ آپ کو اوپر آل گریڈ مل گیا فائنل پرسینٹس مل گیا اور آپ ایک بار میں ایک ہی سٹوڈنٹ کا ریپورٹ کارڈ پرنٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ریپورٹ کارڈ کے پرنٹنگ کا ڈیٹ ہے یہاں پہ ہم نے سگنیچر وغیرہ لگا ہے اس کو اور تھوڑا نیچے کر سکتے ہیں اور یہاں پہ تارمنٹ کنڈیشن جو بھی ہم نے یہاں پہ مارکس دیا ہے اس کے ایک ایک آڈنگ یہاں پہ کنڈیشنز ہم لوگ لکھ سکتے ہیں اس کے لیے بھی ہمارے پاس جگہ ہے چلیے دوستو آپ کے ڈیمانڈ کے انسار کی کیسا بیوٹی فل بنائیں گے کیسے پاسنلائز کریں گے ریپورٹ کارڈ کو آپ نے دیکھ لیا اور بھی اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے بورڈر لگا سکتے ہیں بیک گراؤنڈ لگا سکتے ہیں مینی سٹپس لگا سکتے ہیں اس میں کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے وہ آپ کو خود سے پریکٹس کرنا ہوگا چلیے اب ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جہاں پہ اب ہم سٹوڈنٹ کے منزمنٹ کو تو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اب ہم امپلائی مینیزمنٹ کے کام میں پسیں گے تب تک کے لیے مجھے دیجئے ازازت جائے ہند وندے ماترم بھارت ماتا کی جائے